اللہ قرآن میں ہے تبرہ قرآن میں ہے اور ضروریات دین میں سے ہے ضروریات دین میں سے روح دین یہ ہے کہ خیر سے تولہ رکھو شر سے تبرہ دین آیا ہی سی لیے جو کچھ دین میں ہے وہ صرف یہ سکھانے کے لیے آیا کہ تم تولہ کے سانچے میں ڈھل جاؤ خیر اور اہلِ خیر سے وابستہ ہو جاؤ شر اور اہلِ شر سے دور ہو جاؤ خلاصہ دین یہ ہے اللہ خیر ہے اسنام شر ہے اسنام کو چھوڑ دو اللہ سے وابستہ ہو جاؤ شریعت خیر ہے شریعت کسے ہٹ کر انسانی قوانین جو ہوائے نفس انسانی سے بنائے گئے ہوں شر ہیں وہ قوانین چھوڑ دو قانونِ الہی اختیار کر لو یہ اختیار کرنا تولہ ہے وہ چھوڑنا تبرہ رہا ہے یہ ضروریات دین میں سے یہ تو بات یوں ہی آگئی درمیان میں ابھی اصل موضوع تو آگے نہیں بہت پا رہا ہے لیکن بہرحال جو ضروریات دین کا منکر پہ جائے وہ مشرک ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس لئے استغفار کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں حقیقت توحید پر ایمان رکھیں حقیقت نبوت پر ایمان رکھیں ختم نبوت پر ایمان رکھیں نظام ولایت پر ایمان رکھیں آخرت پر اور اس کے بعد اس پورے ایمان کو توحید پر ایمان نبی پر ایمان ولایت پر ایمان آخرت پر ایمان اس پورے ایمان کو آزا و جوارہ سے نظام عبادات میں بھی نظام معاملات میں بھی ظاہر کرتے رہیں پورے شعور کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پورے اختیار کے ساتھ اب اگر انسانی کمزوری کے تحت کہیں کوئی لغزش ہو جائے خطا ہو جائے بھول ہو جائے چوک ہو جائے قدم لڑکھڑا جائے لغزش ہو جائے تو خدا سے استغفار کرو وہ استغفار کبھی رد نہیں ہوگا نماز کا منکر نہ ہو انسان نماز قضا ہو جائے استغفار ہے روزے کا منکر نہ ہو انسان روزہ چھوٹ جائے قضا ہو جائے خطا ہو جائے استغفار ہے حج کا منکر نہ ہو انسان لیکن حج ادا کرنے میں کوتا ہی ہو جائے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور استغفار کے مزید فوائد کیا ہیں میں نے عرض کیا استغفار کے دو مراتب ہیں ہم جیسے خاکیوں اور خاکیوں کے لیے گناہوں سے استغفار ہے لیکن اگر کوئی گناہگار نہ ہو صلوات پڑھئے محمد اگر کوئی گناہگار نہ ہو تو پھر اس کے لیے استغفار ہے یا نہیں اس کے لیے بھی استغفار ہے مقام شکر میں استغفار بعنوان ذکر استغفار استغفار خود ذکر ہے مستقل ذکر ہے استغفار حضور استغفار کرتے تھے کل ذکر کر چکا معصومین استغفار کرتے تھے کل ذکر کر چکا اور پھر استغفار کی برکتیں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ سے بخشش مل جائے گی استغفار کی برکتیں بہت ہیں بتاؤں برکتیں خود نہ بتاؤں بہتر یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن امی خالق علیہ الصلاة والسلام کی حدیث کے حوالے سے حرص کروں مضمون حدیث یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے آپ کی امارت ظاہری کا زمانہ ہے ورنہ وہ صرف چار سال امیر المومنین نہیں رہے وہ تو امیر المومنین پیدا ہی ہوئے تھے وہ بعد میں امیر المومنین نہیں بنے ہیں وہ خود ساختہ امیر المومنین نہیں ہیں نہ دنیا ساختہ امیر المومنین ہے نہ سیاست ساختہ امیر المومنین ہے نہ ساختہ امیر المومنین ہے نہ ساختہ امیر المومنین ہے وہ خدا ساختہ امیر المومنین ہے تمام مسلمان بڑے محدثین کہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روز غدیر تمام حاضرین کو جو تقریباً ایک لاکھ سے زائد تھے ایک لاکھ بیس ہزار حاضرین کو حکم دیا سلموا علی بے عمرت المومنین جاؤ علی بے سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المومنین علی وہ امیر المومنین ہے جو رسول کی موجودگی میں امیر المومنین ہے سلموا سلام کرو علی بے عمرت المومنین علی بے سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المومنین رسول نے اپنے زندگی میں کہا امیر المومنین کہو انہیں تو اس لئے کہ امیر پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے جب یہ گھر میں خاموش بیٹھے ہوں تب بھی امیر المومنین ہے جب یہ جنگ میں ہو تب بھی امیر المومنین ہے یہ امیر المومنین ہیں چاہے سلح نامے میں امیر المومنین مٹا دیں تب بھی امیر المومنین جیسے رسول اللہ رسول اللہ ہیں چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا سلح کی حالت میں ہو جنگ میں ہو یا امن میں ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو زمین پر ہو یا قابہ قوسین اور ادنا کی منزل پر ہو رسول اللہ رسول اللہ ہیں چاہے سلح نامے میں مٹا دیں رسول اللہ مگر رسول اللہ ہیں اسی طرح امیر المومنین امیر المومنین ہے لیکن یہ واقعہ آپ کی امارت ظاہری کا واقعہ ہے مسجدِ کفا میں ابن عباس ترشیف فرمائے کچھ لوگ آئے یا امیر المومنین اب کی ہمارے ہاں دور دراز سوبوں سے بہت بڑی مملکت تھی یا امیر المومنین ہمارے ہاں آپ کی بارش نہیں ہوئی امام نے فرما جاؤ کسرت سے استغفار کرو چلے گئے کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگ آئے یا امیر المومنین ہمارے ملک میں اقتصادی کسات بازاری ہے بازار تھنڈے اور مندے پڑے ہمیں اقتصادی حالت بہت بری ہے کہ جاؤ کسرت سے استغفار کرو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگ اور آگئے یا امیر المومنین ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں سے آویزش ہے اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں بہت کمزور ہیں قوت نہیں ہے مہے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے ویسے بھی قوت نہیں ہے کہا جاؤ کسرت سے استغفار کرو ایک شخص آیا تنہا اس نے کہا یا امیر المومنین میں فقیر ہوں محتاج ہوں مفلس ہوں جو کچھ تھا ختم ہو گیا کیا کروں کہا جاؤ کسرت سے استغفار کرو پھر ایک شخص آیا کہا یا امیر المومنین میں شادی شدہ ہوں عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہوتی کہا جاؤ کسرت سے استغفار کرو آپ جب یہ چلا گیا تو اپنے عباس سے رہا نہیں گیا کہا مولا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں روایت ہے روایت ہے سب کو ایک ہی نسخہ امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو پروردگار بڑا غفار ہے اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کروگے تو وہ پانی برسانے والا بابر بھیج دے گا یرسلس سما علیکم مدرارا